اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین آج کا جو قیمتی عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہی ہیں اس عمل کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ پاک آپ کے ہر کام میں ایسا نہیں پیدا کر دیں گے آپ کے عمل میں کوئی بھی آپ کام کر رہے ہوں وہ اٹھکا ہوا ہے آپ کے پاس دولت کی بھی کمی ہے پیسہ آپ کے پاس کم ہے انشاءاللہ پیسہ زیادہ ہو جائے گا آپ کو بیماری نے گیل لیا ہے شگر بھی بہت زیادہ ہے انشاءاللہ قسم کی بیماری دور ہو جائے گی آپ پیسے لگا لگا کر تھک گئے اور بہت جلد بیمار بھی ہو جاتے ہو انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کی بیماری بھی جاتی رہے گی اس کے بعد اولاد کا مسئلہ ہے انشاءاللہ پاک آپ کو اولاد بھی دیں گے اور آپ کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں لیکن کاروبار صحیح چلنی رہا منافع نہیں آرہا نقصان ہو رہا ہے آپ کی زندگی میں مشکلات ہیں جو بھی آپ کے مسائل ہیں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے ہر کام میں آسانی پیدا کر دے گا اس عمل کی ایک اور خاص بار یہ ہے کہ آپ کا بدترین دشمن اور خطناک دشمن ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ سے معافی مانگے گا آپ کے اندر جو ڈر ہے جو آپ کے اندر خوف ہے وہ نکل جائے گا آپ کی زندگی میں سکون ہو جائے گا اب وہ دشمن آپ کا کوئی بھی ہو سکتے ہیں وہ چھوٹا دشمن ہے جب بڑا دشمن ہے سسرال میں دشمن ہے آپ کے ساس ہے نند ہے کوئی بھی آپ کے دشمن ہے جاروس پروس کچھ بھی کوئی بھی وہ انشاءاللہ آپ کو چھوڑ جائیں گے جا کوئی مردوں کا دشمن ہے کیونکہ مرد مالی معاملات بھی کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ لیندین بھی کرتے ہیں باہر ان کا آنا جانا رہتا ہے کسی سے جگڑا ہو جاتا ہے کسی بھی قسم کا کوئی خوف ہے دشمن کا ہے دشمن ہوگا انشاءاللہ وہ دشمن آپ کو بھی چھوڑ جائے گا اور اس عمل کی برکت سے وہ آپ کا دشمن بھی چھوڑ جائے گا اور آپ کے مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور آپ کو نہیں پتا کہ یہ میرا دشمن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے دشمن ہوتی ہیں گھر میں ہی ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے اندر ہی اندر سے وہ جڑے کاٹ رہی ہوتی ہیں تو وہ بھی جو منافقت والے تمہارے دشمن ہیں انشاءاللہ وہ بھی دور ہو جائیں گے اللہ پاکے حکم سے یہ قرآن پاکی ایک صورت ہے صور اخلاص اس میں اللہ اللہ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے یہ بہت ہی خاص عمل ہے اگر آپ اپنے اچھی طرح سے اس عمل کو کل لیں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے ہر کام میں آسانی پیدا کر دیں گے اور آپ کے دشمن دور ہو جائیں گے آپ کو کبھی تکلیف نہیں دیں گے اب اس عمل کا طریقہ کار آپ اچھی طرح سے جان لیجئے سن لیجئے گا یا گوھر سے سنیے گا وقت ویسے تو اس عمل کو کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں جا کیا جا سکتے ہیں کیونکہ یہ عمل بہت ہی خاص ہے لیکن آپ سونے سے پہلے اگر کل لیں گے تو بہت زیادہ بہتر ہوگا رات میں سونے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں یعنی یہ نہیں کہ صرف رات کو ہی کرنا ہے کسی بھی وقت کر سکتے ہیں جب آپ کو ٹیم ملے آسانی ہو سہورت ہو اگر آپ کی کوئی ڈیوٹی ہے یا آپ کا کچھ کام ایسا ہے کہ رات کو وقت نہیں ملتا تو آپ دن میں بھی سعمل کو کر سکتے ہو اس میں کوئی پبندی نہیں ہے مرد ہو عورت ہو بچہ ہو بیٹا ہو بیٹی ہو دونوں کر سکتے ہیں سب کر سکتے ہیں اور ایک دن میں آپ زیادہ وظیفے بھی کر سکتے ہو اکثر میرے بہن بھائی بھی وظائف کرتے ہوں گے فجر کے بعد کرتے ہو تو اس کو زہر کے بعد کرتا ہے تو آپ ایک دن میں جتنے مرضی وظائف کھا لیں اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا اس کا الٹا فائدہ ہوتا ہے کیونکہ جب آپ زیادہ کلمات پڑھتے ہیں زیادہ اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں زیادہ وظائف کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے اوپر ایک دھم سے رحمت کریں گے تو ایک دن میں کتنے بھی وظائف کھا لیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی نقصان نہیں ہوگا اس کے بعد آپ جب عمل کرنا ہے تو خموشی ہو زیادہ بہتر ہوگا اپنے شور میں نہیں کرنا ہے اس طرح آپ کے ذہن میں ترہ ترہ کی بھی آپ کے نہیں بٹکیں گے پھر وظائفہ بھی ضرور اثر کرنے ہی اور خیالات بٹکیں گے تو پھر وظائفہ بھی صحیح سے اثر نہیں کرتا جب خیالات بڑھتی ہیں تو وظائفہ سے توجہ ہٹ جاتی ہے تو ناظرین جب وظائفہ سے توجہ ہٹ جاتی ہے تو عمل اثر نہیں کرتا اگر آپ کا گھر چھوٹا ہے فیملی بڑی ہے کوئی بھی مسئلہ ہے اپنی سمل کو کل لینا ہے اس میں کوئی پبندی نہیں ہے لیکن بس کوشش یہ کرنا کہ شور کم سے کم ہو اب وظائفہ کی طرف چلتی ہے جو وظائفہ کس طرح کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے گیارہ مرتبہ درود پڑھنا ہے ایک دفعہ میرے ساتھ بھی پڑھیں اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد کما صلی اللہ ابراہیم وعلی ابراہیم انا کحمید و مجید اللہم بارک اللہ محمد وعلی محمد کما بارک اللہ ابراہیم وعلی ابراہیم ایک بات جان لیجئے کوئی سا بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہو اس میں کوئی پبندی نہیں ہے یہی پڑھنا ہے درود ابراہیم یا اگر میرے کسی بہن بھائی کو نہیں آتا تو وہ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہے یہ بھلے ہی وہ چھوٹا ہو اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح کر لیے تسبیح ہے الفتح ہوں آپ نے اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے ہاتھ میں مولی کے اوپر پڑھ لیں دل میں پڑھ لیں جیسے آپ کو بہتر لگتا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی پبندی نہیں ہے الفتح کا مطلب ہوتا ہے بڑا مشکل کشا بہت بڑا مشکل کشا اس کا مطلب ہوتا ہے انشاءاللہ آپ کی جتنی بھی بڑی مشکل ہوگی اللہ پاک آپ کی سب سے بڑی مشکل بھی دور کر دیں گے اللہ پاک آپ کی ہر کام میں انشاءاللہ سانیہ پیدا کر دیں گے اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص کو کیسے پڑھنا ہے یہ قرآن پاکی چھوٹی صورت ہے لیکن اس کے کمال بہت بڑے ہیں کیونکہ اس میں اللہ پاکی وحدانیت بیان کی گئی ہے اللہ پاکی بڑائی اللہ پاکی پاکی بیان کی گئی ہے اور پوری حدیث اور قرآن کا نچور نکال لاجائے اور پورے اسلام کا نچور نکال لاجائے تو ایک ہی چیز بچتی ہے اللہ پاکی بڑائی بیان کی جائے اللہ پاکی عبادت کی جائے اللہ کی تعریف کی جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بنایا اور وہی اس لائک ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس کے علاوہ بھی آہدیثوں میں بھی اس کا ذکر آتا ہے سورہ اخلاص کا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری سورہ سے محبت کرنا تو میں جنت میں داخل کرے گا اس کی آخرت میں بھی فائد ہیں یہ میں نے آپ کو اس لئے کی فضیلت بتانا چاہیے کہ اس کی کتنی فضیلت ہے اور اس کے علاوہ حضرت علیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کی نماز ادا کرے اور باتشیت نہ کرے یہاں تاکہ وہ سورہ اخلاص دس مرتبہ پڑھ لے تو اس کو اس دن کوئی تکلیف کوئی مشکل کوئی پریشانی اور نقصان نہ بھی پہنچے گا اور شیطان اس کی حفاظت ہوگی اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں لیکن جس طریقے سے آپ کو بتا رہے ہیں انشاءاللہ اس طریقے سے بھی کریں آپ کو ہر قسم کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ اللہ پا کے حکم سے ہوگا اگر آپ نے اس عمل کو اچھی طرح سے کر لیا آپ پر دوشن بھی جاتا رہے گا جو آپ کے اوپر مشکلات بنی ہوئی ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گی اللہ پا کا پہر کامیہ سانی پیدا کر دے گا آپ جائے جان لیجئے کہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے افضل ذکر کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے سورہ اخلاص کو افضل ذکر کیا ہے لا الہ الا اللہ آپ نے صرف اس کو گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے تھوڑی سی یہ تعداد ہے اور قرآن پاکہ یہ صورت بھی چھوٹی سی ہے آپ نے ایسے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحمدللہ یعنی کہ آپ میں اچھی طرح زیر زبر کا دھیان رکھ کر پوری صورت پڑھنی ہے لا الہ الا اللہ سورہ اخلاص اس طرح آپ نے ایک گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اس کو اور اچھی طرح پڑھنا ہے اس کے بعد آپ آخر میں اللہ اکبر بھی کہیں گے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے جب آپ کال لیں گے پھر آپ نے دعا مانگنی ہے دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے یہ بھی جان لیجئے جب آپ نے دعا مانگنی ہے تو آپ نے ایک مرتبہ کہنا ہے یاسمین پھر آپ نے اپنی دعا مانگنا شروع کر دینی ہے جو جو آپ کے مسائل ہیں اللہ پاک سے مانگ لینے سے مانگ لینے ہیں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ہی آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ آپ کو فائدہ بہت زیادہ ہوگا دعا میں آپ نے وہ چیزیں مانگنی ہے جو آپ کے مقصد ہیں اور اپنے دشمن کے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میرا علم کم ہے تیرا علم سب سے زیادہ ہے مجھے نہیں پتا ہے میرا کون کون دشمن ہے کون دوست ہے یا مجھے پتا ہے جو میرا دشمن ہے کون دوست ہے یا اللہ ہم سب کو مجھ سے دور کر دے دوست دشمنوں کو دور کر دے اور بے شک اللہ سب سے بڑا مشکل کشا ہے اس طرح اپنے اچھی طرح سے لپک سے دعا کرنی ہے اور آخر میں بھی آخر دعا کے آخر میں بھی یا سمیوں آپ نے کہنا ایک مرتبہ صرف میں نے یہاں پر لکھ بھی دیا یا سمیوں اس کے بعد اچھے سے دعا بھی لازمی مانگنی ہے یقیناً دوائے نظر نہیں آتی مگر یہ ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہیں ان پر اعتماد حقیقت میں اللہ پر اعتماد اور کائنات کی ہر چیز اسی اعتماد کے حسار میں ہے اس لئے دعا مانگا کیجئے اللہ پر پورے یقین کے ساتھ کیونکہ اللہ شہر اکسے بھی زیادہ قریب ہے اے پروردگار ہماری عبادت کو قبول فرما ہماری آر جائز خواہش کو پورا کر اور ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جنہے تو ہدایت فرماتا ہے اور جو سرات مستقیم پر چلتی ہیں جو توبہ کرتے ہیں اور جن کی توبہ کو تو قبول کرتا ہے یا اللہ ہم پر رحم فرما اور ہمیں ہمارے والدین کی بخشیز کا ذریعہ بنا دے آمین سم آمین یا رب العالمین اور اس کی اجازت عام ہے کوئی بھی میرا بہن بائی بیٹا بیٹی سملکو کر سکتے ہیں کوئی پابندی نہیں ہے کوئی کمانڈ باکس میں اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ نے یہ نہیں کہنا مجھے اس عمل کی اجازت دیجئے آپ کو بتا رہی ہوں اس عمل کو کوئی بھی کر سکتا ہے کوئی پابندی نہیں ہے ویڈیو اگر پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا سبسکرائب بھی کیجئے گا اور اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب پڑھیں تاک ایسے ہی فائدہ مند ویڈیو کا نوٹیفکیشن بروقت آپ کو ملتا رہے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکے اور اپنے فیملی فرنڈ اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکے اللہ آپ کا حمیہ و ناصر آپ اللہ اللہ کے ننوے ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھئے گا اور مجھے دیں اجازت نیکس ویڈیو تک کے لیے باشرت زندگی تب تک کے لیے اللہ حافظ